بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں علیشہ آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بگ چینل کا بگ پرگرام ذرا بچ کے آج کا ہمارا سیگمنٹ رمضان سپیشل ہے رمضان کا پہلا اشرا رحمت دوسرا مقفرت اور تیسرا جہنم سے نجات اللہ پاک نے اس ایک مہینے میں ہماری بخشش کے بہت سے راستے آسان کر دیئے اس پرگرام رمضان سپیشل پرگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید انور صاحب اسلام علیکم صرف جی وعلیکم السلام بہت شکریہ علی شاہ اور میرے سارے سجود رب العالمین کو اور میرے سارے درود رحمت اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سب کو محبتوں بھرا سلام ہمارے درمیان اس وقت ایک بہت بڑی شخصیت رمضان کے حوالہ سے موجود ہے حضرت علامہ مولانا محمد عثمان صادق صاحب آپ فاضل ہیں جامعہ اشرف یا لاہور سے اور ہماری خوش قسمتی کے وہ تشریف لائے اور ہم چاہیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں رمضان کے حوالہ سے ہمارے دلوں میں جو تشنگی ہے جو سوالات ہیں جو آپ لوگوں کی باتیں ہیں یا بگ نیوز کو جو پیغامات سوالات کی صورت میں پہنچے ہیں وہ ہم ان سے شیئر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل بات کیا ہے اس لیے کہ یہ پروگرام جو علیشہ لے کے آئی ہے ذرا بچ کے اس میں اصل بات ہی یہ ہے کہ ہم نے حقائق کو سامنے لانا ہے اچھا سر سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جا رہا ہے اور روزے بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں تو اس کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ فیوز و برقات اس ماہ مبارک کی کیسے حاصل کر سکتے ہیں ذرا سب سے پہلے یہ بتا دیئے کہ رمضان المبارک کی یہ جو رحمتیں اور برکتیں اور مغفرت اور یہ جہنم سے نجات کا جو راستہ ہے شکریہ رضاک اللہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی بڑی با سعادت اور جہنم سے آزادی کی گھڑی ہے لیکن آخری جو عشرہ ہے اس کا تنامیت کو من النار فرمایا کہ جس میں جہنم کی جہنم سے آزادی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیسیوں نے ہی شنکڑوں نے ہی روزانہ لاکھوں آدمیوں کی بخشش ہوتی ہیں اور وہ بھی ایسے بندے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بیدہ مالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے لیکن ہمزان میں اللہ کی رحمت جو ہے موشلہ دار بارک سے زیادہ برستی ہے ان کی جنت کے پروانے جاری ہوتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو جنت کے قریب اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ہے وہ صدقہ ہے صدقہ صدقہ کے بارے میں اشارت فرمائے کہ صدقہ مسئیبت کو ٹال دیتا ہے صدقہ اللہ کی غزب کو دور کرتا ہے کیونکہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کھلاتے ہیں اللہ پلاتے ہیں تو جب ایک بندہ اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس بندے نے میری سنت پر عمل کیا ہے اور صدقے کے بارے میں آپ نے اشارت فرمایا کہ صدقہ چاہے ایک خجور کے برابری کیوں نہ ہو یہ تو دینے والے کی اخلاص پر ہے کہ دینے والے خجور دے رہا ہے لیکن اس کا سواب اسے اوت پہاڑ کے برابر میں رہا ہے درشی استغفار ہے ماشاءاللہ یعنی اخلاص کا ہونا بنیادی شرط ہے جس طرح دین میں کہا گیا کہ ہمارے جتنے عمال ہیں ان سب کا دارمدار ہماری نیتوں پر ہے اگر ہم اچھی نیت سے خلوص نیت سے اخلاص کے ساتھ کسی بھی کام کو کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے چلتے ہیں علیشہ کی طرف علیشہ کیا پوچھنا چاہیں گی آپ ستائیسویں شب کے بارے میں آپ دیٹیل سے بتائیں وہ لوگ جن کو کچھ اس بارے میں نالج نہیں ہیں آج کل ہماری تعلیمیں بہت کمی ہو گئی ہیں ہمارے مدارس بند ہوئے پڑے ہیں ہمارا مسجدوں میں جانا بہت کم ہو گیا یہاں تاکہ جو خواتین گھر میں ہیں وہ بھی ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر رہی تو وہ اس رات کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں یا آپ کس طرح ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ رات کتنی ضروری ہوتی ہمارے کیونکہ یہ ہماری زندگی میں دوبارہ شاید آئے آنا ہے شکریہ میرمانی لیالت القدر کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آہد رسل اللہ علیہ وسلم کے چچہ زاد بھائی مشہور صحابی رسول ہیں اور مفسر قرآن آپ کا لقب ہے وہ فرماتے ہیں کہ لیالت القدر جو ہے نا وہ ستائیس کو ہوتی ہے ان کا اپنے ایک اجتحاد ہے رائے ہے کہ قرآن پاک میں لیالت القدر کا لفظ تین دفعہ ہے اِنَّا عبداللہ وفی لیلت القدر وما عدراکم آ لیلت القدر لیلت القدر خیر تین دفعہ لیلت القدر کا لفظ آیا اور لیلت القدر میں نو حروف ہیں تو نو کا اب تین سے ضرب دیں ستائیس اب رہا اس رات میں عبادت کیا کرنی ہے تو یہ سوال ذرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آہد صلی اللہ علیہ وسلم شرح کیا کہ حضرت اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلت القدر ہے تو میں کیا دعا ہوں کیونکہ اصل تو دعا ہے حدیث میں کہا ہے دعا عبادت ہے اور یہ قدیس میں فرمائے کہ دعا ہی عبادت ہے اور قرآن پارک بلہ نے فرمائے ادھون یستجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج لیلت القدر ہے تو میں کیا مانگوں تو آپ نے شاہد میں تجھے دعا کرنا اللہم انکا آفون تحب العفو فاعفون نی اللہ تو ماف کرنے والے معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف قرآن پاک کی قسرت کریں کیونکہ یہ رات قرآن کے نزول کی رات برکت والے رات کیوں ہے کہ اس میں قرآن آیا شہر رمضان اللذی اندل فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ اس میں نفل کا سوا فرد فرد ستر فردوں کے برابر اس کی وجہ کیا ہے یہ قرآن کی نصوت ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ جو عرض پاک ہے یہ رمضان المبارک نے اللہ کریم نے ہمیں عطا کی اور پھر اسے پاکستان کا مطلق کیا اللہ الہی اللہ یہ واحد اسلامک مملکت ہے جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا لیکن میں سمجھ جاؤں کہ آج کل یہود و نصارہ اپنی ان کوششوں میں پہلے سے بھی زیادہ تیز اور موتبر نظر آتے ہیں لیکن ہمارے علماء اکرام ہمارے سیاستدان ہمارے اقابرین اور ہمارے وہ صاحب اختیار لوگ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے کہیں شرارت ہوتی نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نصاب کو چینڈ کر دیا گیا کہیں شرارت ہوتی ہے تو آپ کے مدارس کو بند کر دیا جاتا ہے کہیں شرارت ہوتی ہے تو ایک نیا فتنہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو میری اپنی ججمنٹ ہے کہ پہلے رمضان مبارک میں ہمیشہ جب ہم رمضان کے مہینے میں ہوتے تھے تو افطاری سے پہلے جلدی جلدی وضو کر لیا کرتے تھے اور وضو کر کے ایسے جیسے فوجیم بارڈر پہ تیار ہوتی ہیں ہم اس طرح سے دسترخان پہ بیٹھتے تھے ادھر سے مسجد سے آواز آنے ہم نے ایک خجور دو خجور کوئی پکوڑا کوئی سموسا حسب خواہش ہار انسان اپنے مطابق مزار کے مطابق کچھ چیزوں کو وہاں سے لے لیا کرتا تھا اور اس کے بعد بھاگتے ہوئے تقریبا تقریبا بھاگتے ہوئے ہم مسجد کی طرف جائے کرتے تھے اور بڑی مشکل سے ہم ایسا ہوتا تھا کہ پہلی رکھت کو پکڑ لیتے تقبیر اولا تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی تھی سوائے ان لوگوں کے جو وہیں پہ بیٹھ کے افطار کیا گئے اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم واپس آتے اور پھر ہم تسلی سے کھانا منا کھاتے لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ دس سے پندرہ منٹ کا گیپ ڈال دیا گیا ہے سپیس ڈال دیا گیا اور یہ گزشتہ تقریباً جو میری جیجمنٹ ہے تین سال سے ہو رہا ہے تقریباً دین میں کوئی بھی نئی چیز بدرت ہے اس لیے کہ چودہ سو سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا سو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ایسا کیوں کیا گیا کیوں ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہے یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا سخت نہیں کیا سکتے کہ یہ بدت ہے کیونکہ بدت وہ ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے دین میں شامل نہ ہو قرآن شریف میں سنت متحرہ میں حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تابعین کی زندگی میں نو اور اسے پھر دین سمجھ کے کیا جائے یہ بدت ہوتی ہے دین کا حصہ نہیں ہے یہ افتاری کیا یہ اس کو ہم وقت کو جو چین کر رہے ہیں کیا یہ دین میں شامل نہیں ہے افتاری تو دین میں شامل ہے لیکن یہ جو موقع مار کے حساب سے لوگوں کی آسانی کے پیش نظر پانچ میٹھ دینا دس میٹھ دینا پندر میٹھ دینا اس کو بدت نہیں کہہ سکتے ہمیں بتایا جائے کہ یہ دس سے پندر میٹھ کا جو گیپ ہے یہ سپیس ہے اس کے معنی کیا ہے ایک تو نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم وضو نہیں کر پاتے پہلے ایزی ہو جاتے ہیں کہ وضو کر لیں گے ہمارے پاس ٹائم ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں سپیس زیادہ ہوتا ہے نتیجہ تن ہم پر سستی تاری ہوتی ہے اور ہم نماز کے لیے نہیں جا پاتے اور پھر وہ جو سپیس آتا تھا کہ ہم نے افطاری کی اور پھر نماز کے لیے چلے گئے تو نماز کی ادائیگی سے جو ہمارا جسم بیلنس ہوتا تھا وہ جو ہمارے میدے کا نظام بہتر ہو جاتا تھا وہ اب نہیں ہو پاتا یہ سوال پوچھیں گے بریک کے بعد جی تو رمضان شریف کا مہینہ ہے ہماری چل رہے ہیں دین اسلام پہ بہت خوبصورت باتیں آپ کہیں مت جائیے گا ہم آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ملٹی سپیشلٹی ہاسپیٹل اشرف میڈیکل سرگو تھا اب بڑوں کی انتہائی نگداشت کی سہولت کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی انٹرنیشنل میار کی جدید علاج سے مزیع نرسری جس میں وینٹی لیٹر انکیوبیٹر اور وارمر کی سہولت موجود تجربہ کار اور ماہے ڈاکٹر کی زیر نگرانی چوبیس گھنٹے ایمرجنسی کی سہولت پی آئی سی او این آئی سی او اور ایچ ڈی یو وارڈ کا قیام بلڈ بینک اور خون کی منتقلی کی سہولت بھی موجود ہے یرکان والے بچوں کے لیے ایلی ڈی فوٹو تھراؤپی چائلڈ سپیشلسٹ اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال بھٹی اکاتھ کار سبہ آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک چائلڈ اینڈ نیونٹالوجسٹ اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر خورم نواز وڑائی اکاتھ کار دوپیر اٹھائی بجے سے لے کر شام سات بجے تک چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر عارف حسین شاہد اکاتھ کار شام آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک کنسلٹنٹ گانیکالوجسٹ ڈاکٹر نادیا امجد اکاتھ کار سبہ نو بجے سے لے کر دوپیر دو بجے تک کنسلٹنٹ گانیکالوجسٹ ڈاکٹر سنا علی اکاتھ کار دوپیر دو بجے سے لے کر شام چھے بجے تک بانج پان کا تسلیب اکش علاج الٹرا ساوٹ اور بغیر ددوں کے ڈیلیوری چھوٹے اور بڑے اپریشن کے لیے جدید ترین اپریشن تھیٹر اور چوبیس گھنٹے ایمرجنسی سرویس کریٹیکل پیشنٹ کا علاج سیٹی سکین لیبارٹری فارمیسی اور لیفٹ کی سہولت موجود ہے ایڈریس اشرف میڈیکل سینٹر کینچی موڈ لاہور روڈ سرگودہ فون نمبر 0483 2252 00 up to 10 موبائل نمبر 0321 333 5 ملٹی سپیشیالٹی ہسپیٹل فضل محمود آئے اینڈ میڈیکل کمپلیکس ڈاکٹر پینلز میں ایک اور اصافہ جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرشن ڈاکٹر آمیر عباس بلوچ اپینڈیکس تھائرائٹ پتہ کا اوپریشن ہرنیا پیٹ کی رسولیاں چھاتی کی سرشری میدہ اور آتوں کی سرشری شگر کے مریضوں کے زخموں کا علاج پیٹ کی تمام سرشری بزریا لیپروسکوپک کیمرہ کی جاتی ہے ماہر اور تجربہ کار گائنیکولوجسٹ ایسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مدیہ فرکان 99% نارمل ڈیلیوری کے چانس اور ڈیلیوری کے لیے جدید ترین سہولیات مناسب ریٹ پر حمل کی پیچیت کیاں بانچ بند کا جدید علاج اور کم سن لڑکیوں کے گائنی مسائل کا حل 3D 4D TVS کلر ڈاپلر الٹرا ساونڈ جس میں پیدائش سے پہلے بچے کی مونیٹرنگ بزریا سی ٹی جی مشین جدید ترین آپریشن تھیٹر بچوں کی پیدائش کے بعد انٹرنیشنل میار کی نرسری انکیو بیٹر فوٹو تھیرپی وارمر اور وینٹی لیٹر کی سہولت فزل محمود آئے ان میڈیکل کمپلیکس نرست گورمنٹ ڈگری کالیج فور ورمین چاندنی چاک بلوک نمبر اکیس سرگو تھا فون 048-325-9090 048-370-1080 آئیں سولر سے اپنی بجلی خود بنائیں اور اضافی بجلی وابڈا کو بھی دیں خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرشی عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں ہر وقت کوشن اب آپ کے لیے لائے ہیں بیسٹ کالیٹی سولر پروڈکٹس نہ لوڈ شیڈنگ نہ ہی بجلی کا بل اور نہ ہی بیٹری کی ضرورت چائنہ سے درامت چودا ایک کلاس سولر پینل اور دس سال کی وارنٹی کے ساتھ سولر پینل لگوائیں کالیجز ہسپتال گھر فیکٹریز اور زریٹ ٹیوب بیل کے سولر پینل بھی انسٹال کیے جاتے ہیں الحمدللہ خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرشی نے سرگو تھا کے نیازی بی آئی پی ہسپتال خواجہ ارشد ہسپتال اور طیب ہسپتال میں وچاس کےوی کا کامیاب سولر پینل مہیا کیا ہے اور کئی جگہوں میں اپنے سولر پینل انسٹال کیے ہیں جو اس کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہیں خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرشی گلوک نمبر پانچ سرگو تھا 048-376-7580 جی تو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں بگ چینل کا بگ پروگرام ذرا بچکے میں رمضان سپیشل جی اور ہم نے وکفر سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا محمد عثمان صادق صاحب کے لیے محمد عثمان صادق جامعہ شرفیہ سے فاضل ہیں اور ہماری خوشنصی بھی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں جی سر جی سوال آپ نے بڑا معقول کیا ہے محکم حلقی مناسبت سے بڑا اچھا سوال ہے لیکن اس میں صرف علماء کرام کی خالی ذمہ داری نہیں ہے جو بھی مسلم ہے کلمہ گو ہے دینی معاملات میں جتنی اس کی استطاعت اور جتنی اللہ ان اس کی ذمہ داری اس پر ڈالی ہے وہ سب کو اسے دار اس کے انہیں چاہئے تو دس پندرہ منٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے محکم حلقی صاحب سے کہ لوگ اپنی معاملات کو نہ جیسے آپ نے فرما عبوزو بغیرہ کر لیں اپنے سارے معاملات کو سیٹ کر کے مسجد میں آ جائیں اور پہلے جو حضرات ہوتے تھے وہ بھی موقع مالکی حساب سے دیکھتے تھے کہ ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ ازانی ان کی افطاری کا اعلان ہوتا تھا اور ازانی مغرب ہوتی تھی مغرب اس کے فوراں بعد یہ خجور چلتے چلتے راستے میں اور پانیہ گونٹ مسجد میں پی لیا یا گھر میں پی گیا مسادی جماعت پڑھ لی اور اس کے بعد افطاری وغیرہ کھانا بہت شکریہ میں حضور آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں اس سوال کو اور علماء حق کو ہمارے جو بہت سارے یہاں پہ فرقہ موجود ہیں بہت سے لوگ موجود ہیں میں ہتے سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے اس فرقے کا بولنا بھی اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے فامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو کجا کے ہم مسجدوں کے باہر رکھوا دے مسلک تیلد حدیث مسلک دیوبر مسلک بریبی تو کیا یہ اللہ سے علانے جنگے اللہ کے حکم کی خلم خلا خلاف سو ایسے میں علماء حق کو چاہیے کہ حق بعد کو سامنے لائیں بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو مشایق ہیں جو ان فرقوں کے سربراہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھیں اور کوشش کریں کہ ہمیں راہ راست پر لائے سوال یہ ہے حضور کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں پہلے ہی تعداد کم کرتی جا رہی ہے کہیں کرونا آجاتا ہے کہیں ڈینگی آجاتا ہے اور کہیں دہشت گردی آجاتی ہے کہیں مسجدوں میں امام کو اور نمازیوں کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے خوف و حراس کی فضاء پیدا کی جاتا ہے مدارس کو بند کر دیا جاتا ہے نتیجہ تا ہمارے نمازیوں کی تعداد دن بد دن بد دریج کم ہو کی جاتا ہے اس کے ساتھ میں سمیتا ہوں کہ ایک ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم یہ ہے کہ امام صاحب وہ کسی بھی فرقے کے ہوں سوائے غالباً شاید اہل حدیث جو ہیں ان میں یہ کم نظر آیا میں نے نماز ادا کی ایک دو جگہ پر عمونی طور پر ایک اعلان کیا جاتا ہے اور وہ اعلان یا تو تقبیر اولا کے بعد ہوتا ہے یا تقبیر اولا سے پہلے اور ایک ہڑبون مجھ جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دیا جائے اور وہاں پہ ہار نمازی ایک چودری کی کیفیت میں ہوتا ہے اور وہ پہلی صف سے پندروی صف تک دھکیلتے دھکیلتے اس بچے کا کچھ عمر نکل جاتا ہے اور اسے کہیں بھی گوشہ آفیت نہیں ملتا نتیجہ تن اسے آخر میں ایک لائن ملتی ہے جب بچہ سوال اس لیے نمبہ ہوتا جا رہا ہے کہ میں اس کی دیٹیل پہلے ہی بتا دوں بجائے اس کے کہ میں درمیان میں آپ کو تنگ کروں کہ عمونی طور پر یہ ہوتا ہے بچہ جب والدین کے ساتھ ہوتا ہے کسی بڑے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے کسی عزیز و طارق کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بڑے خشو و خشو کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس لیے کہ اس کے ذہن میں خوف اور خدشہ موجود ہوتا ہے کہ میرا سرپرست میرے ساتھ ہے لیکن جب انہیں بیلکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پچیس تیس بچوں کی پلٹون جسے بچوں کو شیطان کہا گیا وہ اکٹھی ہوتی ہے تو سوائے ہرگونگ اور شورو گونگاں کے وہاں پر کچھ سنائی نہیں دیتا ہے اور پھر ایک بچہ جو تقبیر اولا سے پہلے آیا ہے آزان سے پہلے مسجد میں موجود ہے اور اس کی عمر بھی اس پہ نماز فرض ہے جب اس پہ نماز فرض ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو اسی سالہ بزرگ کھڑا اس کا اور اس تیرہ سال کے بچے کا برابر کے حقوق ہے بلکہ اس کا حق اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ جو پیچھے سے آدے والا جو بہت بات میں آتا ہے تقبیر اولا کے اور اس کو کھیج کہ خود اس کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے میں سمجھ دن بڑی جاتی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور علمہ حقی سے کیوں نہیں رکھتا ہے ایسا ہماری کم علمی اور جہالت اور دین سے ناقفیت کی وجہ سے ہو رہا ہے دو تین کتابیں پڑھ لینے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے سے بندہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا تو یہ دین کی چند کتابیں پڑھ لینے سے ہم ایک قسم کے دین کہنا دعوے دار اور سخت لفظ اگر میں کہوں تو اٹھے کہ دار بہن جاتی ہے میں آپ کو ایک حدیث پاک اب آپ کیا سناتا اس کے بعد آپ کے جواب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و کرمہ کے قریب پڑھا ڈالا ہوا ہے تو آپ نے صحابی سے فرمائے کہ آزان دو قریب مشتقین مکہ کے بچے بھی کھیر رہے تھے صحابی رسول نے آزان دی تو ان میں ایک بچہ جو دوسرے بچوں کے نسبت کچھ بڑا تھا اس نے ازراح مزاق ازان اس کے مقابلے مشرکت حضرت نے فرمایا کسے پکڑو اب وہ چھوٹے بچے تھے وہ تو بھاگ گئے یہ ابو محضورہ ان کا نام آتا ہے یہ کھڑے رہے کہ یار میں بڑھا ہوں تو انہیں حضرت کے پاس لائے گیا آپ کے پاس آئے تو آپ میں شفقت سے دست مبارک فیرہ فرمایا بتاؤں کیا نقل اتا رہے تھے تو انہوں نے ازان کی تھوڑا سائز تکی آپ نے ان کے سینے پہ سر پہ ہاتھ رکھا انہیں اپریشیٹ کیا انہیں حوصلہ دیا آپ بھولیں تو انہوں نے پھر دوبارہ ازان کہی تو یہ بچے کی ترویہ تھا آپ نے ایسی وجہ اس کو مارنے بھگانے کے تم تو کافروں کے بچے ہو تم تو مسلمان ہی نہیں ہو تم اپنی پہلی زبان کو دھو اپنے پہلے تم نے کہا ہمارے خدا کا نام کیوں لے لیا نہیں حضرت نے ان کی ترویہ ایسے فرمائی کہ آئے وہ غیر مسلم تھے لیکن حضرت نے ایسا ان کے ساتھ ترویہ فرمائی کہ جاتی وہ پھر صحابی رسول بنے اللہ نے انہیں یہ مقام دیا کہ آپ علیہ السلام نے انہیں معزن بنا جی اب ہماری مسجد میں یہ جو ہوتا ہے بچوں کے بارے میں اس میں دو قسم کے پہلی بات یہ ہے کہ جو بچے ایسے ہونے چاہیں جو میچور ہوں جو پاکی نہ پاکی کو سمجھتے ہوں اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ دو تین سال کے بچے لوگ لے کے اور انہیں گود میں اٹھا کے لے آتے ہیں اب وہ بچے کی حفاظت کریں گے نماز پڑھیں گے یہ لوگ بھی غلط ہیں اب جو لوگ آٹھ نو سال کے بچوں کو جھڑک دیتے ہیں جو آج ہمارا مستقبل ہے یہ جو آج مسجد میں آئیں گے تو کل آئیں گے تو ان کو جھڑک دینا اور انہیں کہہ دینا نکل لاؤ شیطانو بھاگ جاؤ مارک اٹھائی کرنا یہ کوئی دینی اسلام کا کام نہیں ہے ان کی تربیت کی جائے اور ان کو کہا بیٹا آپ تھوڑے سنا سہن پی ہو جائیں پیار سے محبت سے پیار ایسی چیز ہے کہ جو ہر زدی سے زدی بندے کو بھی وہ ڈھیرکا دیتا ہے تو ان کو پیار سے سمجھا دیں محبت سے شفقہ سے تاکہ وہ مزید آپ کے قریب آئیں آپ ہم کے باغو سے پکڑ کے نکالیں گے پھر کبھی مسجد کے قریب نہیں آئیں پاکستان کی نسبت اگر ہم ترکی کی طرف چلے جائیں تو ترکی کی مسجدوں میں وہاں کے مدرسہ میں بچوں کے لیے اس طرح کی انتظامات کیے گئے ہیں کہ بچے وہاں پہ شوق سے جا کے سٹڈی بھی کر رہے ہیں وہاں ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی انہوں نے کافی سارے انتظامات کیا گئے ہیں تو اس کو دیکھتے ہو ہمارے پاکستان میں اس طرح کی انتظامات کیوں نہیں ہو سکتے کہ جہاں پہ ہمارے بچے دلچسپی سے وہاں پہ جا کے دینی تعلیم حاصل کر سکیں اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے جی یہ ترکی میں اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ترکی میں جو مدارس ہیں اور مساجد ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں سارا خرچہ جو ان کے لیے ان کو وہاں یہ بینیفیٹ ہے تفر ان کی کمیٹی ہوتی ہے اس حساب سے میں یہ پریشانی ہے کہ وہ اس طرف تو وجہ دینا ان کو لیے تھوڑا سی مشکل ہے اچھا اس پہ عمران خان صاحب نے ابھی یہ غالباً پیچھے اعلان بھی ہوا تھا کہ کچھ اس طرح کے اقدامات کی جا رہے ہیں کہ مساجد کو اور مدارس کو سرکاری تحویل میں لے کے اس کے انتظامات وغیرہ کے لیے وسائل فراہم کی دیں گے تو کیا آپ خوش ہوں گے اگر مساجد اور مدارس کو سرکاری تحویل میں لے دیا جائے نہیں کیوں نہیں ہم بھی پاکستان کا ایک حصہ ہیں پاکستان کا وجود ہیں ہم سے پاکستان کا وجود ہمارا وجود ہے پاکستان میں لیکن وہ ایک سوال ہے آپ کا جواب اگر میں شاید آپ لوگوں کو محسوس نہ ہو کہ آپ نے سرکاری جو ادارے ہیں ان کی آپ پہلے اپنی کارکاردگی تو دیکھیں نا ان کی کارکاردگی بھی حکومت مطمئن ہے پھر تو وہ مدارس اور مسادق کے انتظام ساتھ بسم اللہ شوق سے کریں وہ اپنے گھر میں ہی وہ اپنا نظام جن کو وہ تنخواہیں دے کے ان کا نظام صحیح نہیں کر سکے تو مسجد اور مدرسے والا تو آب علم و جمعال والی بات ہے وہ تو ان سے پورا ہونی رہا اور مسجدوں والا وہ کیسے کریں گے یعنی آپ ایک طرف ترکی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سرکاری نظام انتظام ہے تو وہ لوگ اس کو مینج کر لیتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے لیکن جو پاکستان میں بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے لیکن جیسی زمین ہوتی ہے ویسی ہی فصل ملتی ہے اسی طرح سے آپ کو اگر ایک بارانی زمین ہے یا ایک پہاڑی زمین ہے یا آپ چلے جاتے ہیں ریگستان کی طرف تو وہاں پہ آپ تندھم نہیں بیجھ سکتے آپ کو وہاں چنہ بیجھنا پڑے گا جیسی زمین ہوتی ہے ویسے ہی معاملات ملتے ہیں ہم لوگ ہیں ہم ہی اس کی آؤٹپورٹ ہیں تو ہم نے اس کو جو دینا ہے وہی ملنا خیر یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ اور آگے چلتے ہیں علیشہ آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا جو خواتین کے حوالے سے آپ کرنا چاہ رہی تھی تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ ہی دہرائیں اور حضور موجود ہے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جی مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ خواتین کیونکہ اس ٹائم ہماری سیرو افتار میں بہت بڑا کردار انہیں کہے بلکہ وہ ہی کرتی ہیں تو وہ مصروف رہتی ہیں اور اکثر پریشان بھی ہوتی ہیں کہ ابھی ہمارا سارا ٹائم تو سیاری بنانے میں گزر جاتا ہے اور پھر افتاری بنانے میں گزر جاتا ہے اس طرح ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو وہ پریشان بھی ہوتی ہیں کہ ہم عبادات نہیں کر سکیں یا دل میں ایک ملال ہوتا ہے کہ اب ہمیں گناہ ملے گا تو ان خواتین کو مطمئن کرنے کے لیے یا ان کی حوصلہ افضائی کے لیے کیا دین اسلام میں ایسا راستہ ہے کہ کیا وہ سیاری اور افتاری بنانے میں اگر ان کی کوئی نماز چلی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا ان کے لیے کوئی چھوٹ ہے نماز چلی جائے گا اس کا تو یہی ہے وہ قضاء کریں گی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جیسے آپ کہنے ان کی مشرفیات ایسی ہوتی ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی حضرت مرد تو مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں مرد تو اور کئی ایسی عبادتیں چلے جاتے ہیں اور ہم عورتیں گھر پہ ہی رہتی ہیں ہم جہاد نہیں کر سکتی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حاج کرنا ہے تم جہاد کرنا ہے اور عورت کو یہ بتایا کہ اگر کوئی عورت مسلمان عورت گھر میں جھاڑو لگاتی ہے اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے اپنے کچین کی سوائی کر رہی ہے اور اسے رب بسم اللہ پڑتی ہے تو اس کو ایسے سوام ملے گا جیسے بیت اللہ میں جھاڑو لگا ہے مرد اب ان خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت میں جن کی کوئی عبادت رہ جاتی ہے جو عبادت حضرات کرتے ہیں اس میں ہم نیت نہیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے یہ کپڑ کس نے پریس کی ہیں یہ دھوے کس نے ہیں اور اس میں جو دوسری سی چیز ہیں کھانے پینے کی مرد تک کس نے پہنچائی ہیں تو بنیادی کے دعات اور عورت کا وہ نیت نہ بھی کریں تو پہلے اس کو سوام ملے گا عبادت میں سے سوام ملے گا لیکن علیشہ ایک تھوڑی سی تحصیح کرنا چاہوں گا جو آپ سمجھ رہی ہیں بلکل ویسا نہیں ہے آپ نے یہ جو سوال کیا تھا اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ اس کی واقعی کوئی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے اصل بات جو حضور نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اگر وہ گھر میں جھاڑو بھی لگاتی ہے تو اس کا بھی عجر و ثواب ملتا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں کا لیکن جہاں تھا تو فرضی عبادت کا تعلق ہے وہ اسے قطان معاف نہیں ہیں یہ یاد رکھیے گا جی جیسا کہ حضرت علامہ مولانا محمد عثمان صادق صاحب فرما رہے تھے کہ دعا جو ہے وہ مغزل عبادت ہے تو دماغ ہے یہ تو اس میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ ہم لوگ سب اس میں شامل ہو جائیں اور اپنے لئے بخشش ہو مغفرت مانگے چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عثمان صادق صاحب فرما الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ یا حمد و آحمین ہم تیرے گناہگار بندے تیرے آجز بندے تیرے نافرمان بندے تیرے سامنے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے ویٹھے ہیں اللہ ہم سے بڑا گناہگار نہیں تُس سے بڑا غفار کوئی نہیں ہے اللہ ہمارے گناہ تھوڑے ہیں تیرے رحمت وسیع ہے پھر رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اختتامی الودائی گھڑیاں اللہ مبارک رحمتوں والے مہینے کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے در گزر فرما مولا ہماری لغزشوں سے در گزر فرما اللہ ہمارے شغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما نیکی کی توفیق اتا فرما گناہوں سے بچنے کی حمت اتا فرما مولا اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما اپنے حضیب کی سچی غلامی اتا فرما رحمت کائنات کے درجات بلند فرما تمام انبیاء علیہ السلام حضرت کے صحابہ گرام صحابیات ازواج پاک حضرت کی اولاد پاک احمدین مجتہدین ہمارے مشایخ وزرگوں کے درجات بلند فرما کتنے بھی کلمہ گوش دنیا سے گئے ہیں اس ملک میں رہنے والے ہوں ترتی پر چہیں بھی کوئی کلمہ گو ایمان کی حالے سے گیا ہے اللہ ہر ایک کی بخشش فرما سب کے درجات بلند فرما سب کی خطاؤں سے درگزر فرما سب کی غبروں کو نور سے منور فرما جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں خدمت کی توفیق اتا فرما جن کے ایمان کی حالے سے گئے ہیں ان کے ماں باپ کی بخشش فرما ان کی اولادوں کو نیک بنا مولا بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ کرو نہ ہو اور جو وبائی امراض ہیں ملہ تیرے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تیرا تو ایک فیصلہ ہونا ہے فیصلہ بھی کیا فیصلے کا ارادہ ہی تُو نے کرنا ہے یہ سب بھاگ جائیں گے اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے شفا کی ہوایں چلا دے اللہ رحمتوں کی ہوایں چلا دے ایسی ہوا چلا اس سے ہمارے گناہ بھی دھول جائیں ہماری بیماریاں بھی دھول جائیں اللہ جتنے بھی مسلمان اسپطالوں میں گھروں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما قبولیت کا وقت ہے پتن کس ہماری ماں بہن بیٹی بھائی بزرگ کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوگی کتنے ہار تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں اللہ ان سب کی دعاوں کی برکہ سے ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے بے روزگاروں کو روزگار دے ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما استحکام نصیف فرما پاکستان ایک حقیقت کا نام ہے پاکستان ایک عقیدے کا نام ہے پاکستان ایک نظریہ کا نام ہے اللہ ہمیں اس نظریہ کی حفاظت کی توفیق دا جو ہمارے درتی کے دشمن ہیں ان کا بیڑا غرق فرما ان کو تباہ و برباد فرما اس ملک کے بچوں کی حفاظت فرما بڑوں کی حفاظت فرما اللہ جتنی بھی دعائیں تجھ سے تیرے حبیب نے مانگی ہے ہم بھی وہی دعائیں تجھ سے مانگتے ہیں جتنی تیرے حبیب نے بھلائیاں مانگی ہے ہم بھی وہی شوال کرتے ہیں ہمارا دامن تنگ ہے تیرہ رحمت وسیع ہے اپنی رحمت کے مطابق اطا فرما جو مانگا وہ بھی اطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اطا فرما اللہ ہر ایک کرم برکت اطا فرما بے روزگاری سے حفاظت فرما بیماری سے حفاظت فرما اتفاق اتحاد نصیف فرما عالم اسلام کو ایک بنا امت مسلمہ قبول بھالا فرما یہود و نصارہ کا مو کالا فرما اپنے حبیب کے سچے علاموں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق قطع فرما وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وعالی علیہ علا خیر خلقی محمد ہے علا خیر خلقی محمد علا خیر دیکھر 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 دیکھ� preguntas iry دا لہب علا خیر خایرDA علا خیرد seminсы علا مبجان موسیقی